سابق امریکی صدر ڈونالڈ چرمپ نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں ضروری دستاویزہ جمع کراتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ سال دوزہ چوبیس میں ہونے والے صدارت انتخابات میں حصہ لیں گے فلوریڈا کے پام ڈیچ میں مار اے لاغو کلب میں حامیوں کلب کے ممبران اور نامنکاروں سے خطاب کرتے ہوئے چرمپ نے کہا میں امریکہ کی صدارت کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں دوزہ چوبیس کا الیکشن اس طرح لڑوں گا جیسے کوئی اور نہیں ہم بائے بازوں کی بنیاد پر اس جمہوریت پسندوں کو شکست دیں گے جو ہمارے ملک کے اندر سے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے یہ صرف ایک مہم نہیں ہے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کو بچانی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں میں آپ کا تعاون مانگ رہا ہوں اور میں اس نا خابل یقین لیکن پر خطر سفر پر آپ کی دوستی اور آپ کی دعاوں کا منتظر ہوں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی فخر اور بے لکام اندزامیہ کی شکست دیں گے امریکہ کا سنہری دور ابھی آنا باقی ہے ہم ملک امریکہ کو دوبارہ مضبور ضرور بنائیں گے